کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نمازِ بستا کی اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ تو نماز کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان اوقاتِ نماز کی پابندی کرے اگر وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے انسان تو وہی نماز انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر وقت کی پابندی نہیں تو پھر نماز بھی نماز نہیں نمازِ پنجگانہ کے اوقات حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے کہ کس وقت نماز پڑھنی چاہیے آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو ایک سوال کا جواب کتنے دن پر محیط ہے دو دن پر ساتھ رہو ساتھ نماز پڑھو اور عمل سے سیکھو عام طور پر ہم جب کوئی فتوہ لیتے ہیں کسی سے تو کیا چاہتے ہیں ٹیلی فون پر ہی بتا دو یا کھڑے کھڑے اور اسی وقت اور فوراں تو یہ سیکھنے کا انداز درست نہیں اور اسی لئے پھر ہمیں کچھ سیکھا ہوا یاد بھی نہیں ہوتا اور پتہ چل جانے پر بھی عمل میں نہیں آتا کیونکہ سیکھنے کا طریقہ ہی درست نہیں تو آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ رہو جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو زہر کی آزان کہنے کا حکم دیا اثر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلو ہوئی یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا زہر کب؟ جب سورج کا زوال ہوا سورج ڈھلتے ہی زہر اثر جب سورج ابھی بلند ہی تھا سفید اور صاف تھا زرد نہیں ہوا تھا مغرب کی نماز جب سورج غروب ہی ہوا تھا اور عشاء جب آسمان سے شفق غائب ہو گئی وہ سرخی سی جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر دکھائی دیتی ہے جب وہ ختم ہوئی تو فوراں ہی عشاء کی آزان دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ زہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے یعنی ذرا دیر سے کل والے وقت پر نہیں ذرا تاخیر سے اور اثر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا یعنی اثر کی نماز سورج زرد ہونے پہ نہیں پڑھی بلکہ سورج بلند ہی تھا اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے پہلے دن تھا لیکن پچھلے دن سے ذرا تاخیر سے مغرب کی نماز شفق سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی یعنی تھوڑی تاخیر سے اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی یعنی رات کا ون تھرڈ گزر گیا یعنی اگر رات کے کل اوقات کو اگر گل لیں فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں جس کو تم نے دیکھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے ابتداء اور انتہا کے بیچ میں کچھ وقت دیا گیا تھا اور اس وقت کا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے کہ اس معاملے میں وسط ہے یعنی انسان کو تنگی میں نہیں ڈالا گیا سہولت پیدا کی گئی کیونکہ کام کاج کے اوقات میں جب انسان اپنا کام چھوڑ کر نماز کی طرف آتا ہے تو بعض وقت اس کو کچھ وقت لگ جاتا ہے تو ایسے میں ان اوقات کے اندر ایک وسط رکھی گئی اگر آپ اوقات نماز کو سمجھنا چاہیں اور آئندہ بھی احادیث آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایک وقت بتایا جاتا ہے کبھی دوسرا بتایا جاتا ہے کبھی ایک عمل سے ایک وقت کا پتہ چلتا ہے کبھی دوسرے کا پتہ چلتا ہے تو ایسا کیوں ہے کوئی ایک بات کیوں نہیں اگر آپ کچھ الفاظ یاد رکھیں تو انشاءاللہ ساری احادیث کو سمجھنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا یا نماز کی اوقات کو جاننا بہت آسان ہوگا نمبر ایک فضیلت کا وقت کسی بھی نماز کے لئے ایک وقت ہوتا ہے جو اس کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے اس سے مراد کونسا وقت ہوتا ہے جو اول وقت ہوتا ہے دوسرا اختیاری وقت یعنی جس میں ایک اختیار ہے آپ کو کس وقت بھی پڑھ سکتے چوائس ہے آپ کے پاس تیسرا ہے جواز کا وقت یعنی اس وقت پڑھنا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں چوتھا ہے مکروہ وقت یعنی وقت تو ہے لیکن اس وقت پڑھنا مکروہ ہے اور پانچمہ ہے عزر کا وقت جیسے دو نمازوں کو جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے عزر یعنی عزر ہے کوئی وجہ ہے سبب ہے اگر یہ پانچ لفظ آپ کو یاد رہیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کنفیجن سے نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے اختلاف اول آخر اور ایک وقت بتانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں عمل کچھ اور کسی اور وقت میں بھی پڑھی جاری ہے نماز تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اسے کہا گیا کہ اثر کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں لوگ اثر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہوتی نہیں کنفیجن تو ایسے میں پھر کس چیز کو کہاں فٹ کریں تو میں دوبارہ دہراتی ہوں اور آپ سنیں ہر وقت لکھا ہی نہ کریں سنیں بھی پہلا وقت فضیلت کا پھر اختیار کا پھر جواز کا پھر مکروح اور پھر عزر ٹھیک ہے نا اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور جب حدیث سنیں اور پڑھیں تو پھر سوچیں کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہری اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل قطولہ ما لم يحدر العصر ووقت العصر ما لم تصرر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس نماز زہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے یعنی اثر کے وقت تک جواز کا وقت ہے اور نماز اثر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے زرد کا کیا مانا؟ یا لو پیلا نہ پڑ جائے نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے نماز اشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو یعنی سورج نکلنے تک اب سمجھ میں آگئی حدیث یہ جو شروع کبھی ہو رہا ہے اور ختم کہیں ہو رہا ہے تو ایک فضیلت کا وقت ہے اور ایک جواز کا وقت ہے لیکن بعض اوقات مقروب ہی جیسے اثر بالکل جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو اس کے لئے مقروب وقت ہو جاتا ہے لیکن آپ پضا کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت میں بھی پڑھ لیں یعنی وقت ہے وہ within time ہے وہ جو کہا گیا نا کتابم موقوتہ کے اس میں آ جائے گا موقوت ہے موقوت کا کیا مطلب ہے اس چیز کا وقت موجود ہے لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ وہ وقت ہے کونسا وقت فضیلت کا ہے یا جواز کا ہے یا مقروح ہے یا عذر کا یا کونسا ہے تو اسی حساب سے پھر آپ کے عجر پہ بھی اثر پڑے گا ایک کام جو آپ بہترین وقت پہ کرتے ہیں مثلا جوانی کی عبادت اور ایک بڑھاپے کی عبادت فرق ہے نا کیا فرق جوانی کی عبادت کا عجر و سواب اتنا ہے کہ انسان کے اس کے بدلے میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا تو اسی طرح خوشی سے کی ہوئی عبادت اور مجبوری سے کی ہوئی عبادت ان سب چیزوں میں فرق ہے جب ہم یہ فرق سمجھتے نہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس ایک بات کرو بلیک اینڈ وائٹ یہ فقی اختلافات اور مسئلے مسئل اور یہ پریشانیاں عموماً کس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتے ہیں دو اور دو چار چاہتے ہیں حالانکہ دین ہمارا کسی عدالت کے لئے نہیں ہے یا کسی خاص قانونی نکات کو واضح کرنے کے لئے نہیں ہے دین تو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو جس طرح انسان کے حالات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے مزاج میں بھی ہوتی ہے نا کہ نہیں دل کی حالتیں بھی بدلتی ہیں جسمانی حالتوں میں بھی ہوتی ہیں کبھی بیماری ہے کبھی صحت ہے کبھی سفر ہے کبھی گھر پہ ہیں یا تو پھر آپ کے حالات ہمیشہ ایک ہی رہیں تو پھر تو آپ کو ایک لگا بندہ فارمولہ دیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے حالات بدلتے ہیں تو چونکہ دین ہر وقت کے لئے ہے اس لئے آپ کے لئے کچھ رخصتیں بھی اس میں رکھ دی گئیں اور کچھ اول درجہ کے کام بھی رکھ دی گئے کہ جب آپ کے حالات درست ہوں تو آپ کوئی کام آخر وقت میں کرنے کی بجائے اول وقت پہ کریں اور اگر آپ بیمار ہیں یا مجبور ہیں یا پریشان ہیں تو پھر اس وقت دین آپ کو رخصت دیتا ہے یہی ہمارے دین کی وسط اور رخصت اور سہولت ہے جو کہتا ہے نا کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے یا یسر آسانی پیدا کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت رخصتیں تلاش کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات رخصت کا تقاضہ کریں تو پھر رخصت دے دو لیکن عام حالات میں انسان نیکیوں میں آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرے نماز فجر اندھیرے میں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے عورت مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی یعنی اتنی صبح فجر کی نماز پڑھی جاتی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج تلو ہونے تک ہے یعنی رخصت کا وقت کونسا ہے جواز کا وقت جب تک سورج تلو نہ ہو جائے یعنی جائزہ نماز اس وقت نماز ہو جائے گی لیکن اول وقت اندھیرے کا وقت حضرت عاشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفاد دے دی اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم